امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جن ٹاپکس پر بات کریں گے وہ کچھ اس طرح ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوستو آپ خیریت سے ہوں گے مذہر چاہتا ہوں تقریبا پچھلے تین چھار دنوں سے میں جو ہے بالکل رابطے میں نہیں رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیوٹی کی طبیعت خراب تھی میں خاران چلا گیا تھا میں ابھی واپس کوئٹہ پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ کل سے میں اپنے ایکٹیوٹیز سٹارٹ کر رہا ہوں بس دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ایک امید تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل رزلٹ آ جائے کنفرم نہیں ہے باقی دوست یہ چیز ذہن نشن کر لیں کنفرم خبر نہیں ہے اگر آ گئی تو اچھی بات ہے ہم اسے والکم کرتے ہیں اگر رزلٹ نہیں آیا تو کل نہیں پرسو ہمارا کیس ہے انشاءاللہ تو ہم اپنے کیس کی سنوائی کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دوستوں سے مشورہ کریں گے دیکھتے ہیں ایک تو عید قریب ہے دوستوں کی تمام ذمہ داریاں بھی پتا ہیں ایسے آلات میں درنے کے بارے میں سوچنا یا اعتجاج کے بارے میں سوچنا یہ اس وقت تک ممکن ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوست جو ہے سات نہیں دے رہے ہیں یقینی بات ہے کہ ہمارے جو پچھلے دو درنے ہو گئے ہیں ان میں لوگوں کی تعداد جو تھی وہ ڈائیس سو سے تین سو کے قریب تھی یقین جانے یہ کوئی تعداد نہیں تھی بس یہ ہماری خوشکسمتی تھی کہ پلیس والوں نے ہمیں وہاں سے نہیں بگایا ادروائز یہ ہماری اتنی بڑی تعداد بھی نہیں تھی ہماری تعداد اگر ہزار میں ہوتی تو اسی دن ہمارا رزلت ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ابھی بھی اگر کچھ لوگ جو ہے نا سینٹرل کمیٹی کو یہ دوش دے رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہی تو دیکھیں سینٹرل کمیٹی کے سات ممبر ہیں سات ممبر اکیلا کچھ نہیں کر سکتے سات ممبر کو اگر سات سو لوگ پیچھے کڑے ہوں گے پھر تب جا کے کچھ ہوگا اگر آپ لوگ سات دینا چاہتے ہو تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر ڈسٹرل سے سو بندوں کا لسٹ اگر مجھے پہنچ جائے اور وہ لوگ اپنا نمبر اپنے نام کے ساتھ لکھ دیں میں انہیں کنفرم کر دوں کہ وہ واقعی آنا چاہتے ہیں یا صرف انہوں نے نام لکھوایا ہے تب جا کے پھر ہم درنے کا یا جو ہے وزیر اعلیٰ آؤوس کے سامنے یا بلوستان اسمبلی کے سامنے کیمپ لگانے کا سوچ رہے ہیں ہم دے کیمپ لگائیں اور پھر باقی پورا بلوستان آرام اور سکون سے بیٹھا انتظار کرتا رہے کہ کب ہماری جو ہے ہمارے رزلٹ آئیں گے اور ہمیں خوشی ملے گی تو خوشی ایسے گھر بیٹھے نہیں ملتی خوشی کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوگی آپ نے جہدوجود کرنا ہوگا خوشی کے لیے آپ کو جو ہے گھر سے نکلنا ہوگا تکلیف کرنی ہوگی گھر بیٹھے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا تو اگر آپ لوگ واقعی میں ساتھ دینا چاہتے ہو اور آنا چاہتے ہو درنے کے لیے دوست تیار ہیں تو بے شک سو بندوں کا لسٹ آرک ڈسٹک سے مجھے پہنچ جائے اگر آپ لوگوں کا لسٹ مجھے آج شام تک پہنچ جائے گا کل انشاءاللہ ہم درنے کے لیے نکل جائیں گے اگر کل آ جائے گا تو ہم پھر سو درنے کے لیے نکل جائیں گے اگر نہیں آئے گا کسی کا لسٹ نہیں آیا تو پھر بعد میں کوئی گلہ نہ کرے کہ اللہ نے کچھ نہیں کر رہا کمیٹی کی دوست کچھ نہیں کر رہے تو اکیلہ کمیٹی کچھ نہیں کر سکتا تو کمیٹی کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے دوستوں کا اکیلہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کو میری بات اور میرا پیغام سمجھ میں آ گیا ہوگا شکریہ و السلام